الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اما بات دیکھیں مشترکہ خاندان کے جو مسائل ہیں وراست کو لے گئے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشترکہ خاندان میں بعض کاتھ وراستی مسئلہ بن جاتا ہے سب اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں ماں یا باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے مال کو لے کے ہم بات کر رہے ہیں اپنا مال تو چلیں بہن بھائی اپنے پاس ہی رکھیں وہ نہیں بھی اگر وہ تقسیم کرتے لگ مسئلہ ہے سب آمنے سامنے ہیں سب بھائی اکٹھے ہیں لیکن جو باپ کا مال ہوتا ہے وہ کم از کم بانٹنا چاہیے یہاں سب رضا مندی سے اگر رہ رہے ہیں تو طے کر لینا چاہیے کم از کم یہ اس کا حصہ ہے اور اختیار دینا چاہیے جو بانٹنا چاہے جو بیچنا چاہے جو فرخت کرنا چاہے جو اپنا حصہ لینا چاہے پیسے لینا چاہے وہ لے سکتے ہیں ایسی شکلیں بارا ہونے چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ آپ وراثت اسی طرح پڑی رہنے دیں بعد میں کوئی کسی کو نہ ملے جیسے بہنیں اپنے گھروں میں ہوتی ہیں اور وہ اس دنار ان کا انتقال یعنی کہ وہ فوت ہی ہو جائیں ٹھیک ہے نا اگر بہنیں فوت بھی ہو جائیں پھر کوئی بچوں کو اس کا حصہ ملے گا لیکن ان کا حساب کون دے گا جیسے اکثر ہوتا ہے باب آپ فوت ہو چکے ہیں اور بہن بھائی آپس میں بانٹتے نہیں ہیں جن کا فیدہ جن کو وہ مال جن کے قبضی میں ہوتا ہے ان کا تو فیدہ ہے وہ تو کبھی نہیں کوشش ہوتی ہے ان کی کہ ہم اس کو بانٹیں لیکن جو نہیں اس میں رہ رہے ہیں وہ دھور ہیں جن کو حصہ نہیں مر رہا ان کا بھی تو کوئی طریقہ نکالیں نا وہ باز گات ان کو حصہ نہیں ملتا ان کی زندگی میں وہ فوت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا حساب کون دے گا اس لئے جن کے قبضے میں مال ہوتا ہے انہیں فوراں ان کو دینا چاہیے ان کا مطیعہ کر لینا چاہیے فکس کر لینا چاہیے پراپٹی کو فکس کر دو تو یہ یا اس کو بانٹ دو اگر فروخت بھی کر نہیں ہے تو اس کو فروخت کرو سب کے حصے کیے جائیں یا کوئی ایسی شکل بنا دیں گا اگر اس کسی کے وارث کو حصہ چاہیے بہن کو یا بھائی کو تو وہ اس کو آسانی سے بیش سکتا ہے رکھ سکتا ہے جو بھی کرنا ہو اسے کر سکتا ہے لیکن مشترکہ خاندان کے جو نقصانات ہیں وہ اور بھی ہیں جیسے مشترکہ خاندان کے نقصانات بچوں کے آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ بھی باز ختم ہو جاتا ہے کیسے وہ ہوتا ہے مثلا اگر کسی آدمی کے پاس پچاس قلعے زمین ہے تو وہ اگر فوت ہو جاتا ہے لیکن اگر پانچ بچے ہیں تو انہوں نے ٹائم پر یہ تقسیم نہیں کی تو بچوں کے بچے بھی ہو جاتے ہیں آگے سب اسی طرح رہ رہے ہیں ٹھیک نا ایک شخص فوت ہویا ہے اس کے بیٹوں کو آپس بسنے تقسیم نہیں کی بیٹوں نے بیٹیوں نے آگے بیٹوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں پوتی پوتے آگے پوتی پوتوں کے بھی شادی ہو گئی ہے تو وہ مال وہ ہی اسی طرح پڑا ہے اب سب ہی یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہماری پچاس قلعے زمین ہے لیکن اگر ہم اس کو بانٹیں تو شاید ایک ایک قلعہ بھی ایک اکڑ بھی کسی کے پاس نہ آئے تو جوائنٹ سسٹم منظر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پچاس قلعے ہیں لیکن جو وارث ہیں وہ بہت سارے ہوتے ہیں تو اس لئے آگے بڑھنے کا جذبہ جو ہوتا ہے وہ بھی اس میں کام ہی ہوتا ہے جوائنٹ سسٹم میں اور معاشیت بھی اس سے تباہ ہوتی ہے تو یہ اس میں مسئلہ ہے نظر یہی آ رہا ہوتا ہے کہ یہ پچاس اکڑا ہے لیکن اس منظر نے اس کو سست کار دیتے ہیں یہ منظر سست کار دیتا ہے سب سمجھتے ہیں کہ ہماری پچاس اکڑ زمین ہے تو اس نشے میں وہ پھر کچھ بھی نہیں کرتے لیکن اگر تقسیم کر دیں ٹائم پر سب کو پتا ہوا ہمارے اسے میں کیا ہے آگے بڑھنے کا جذبہ ان لوگوں میں آئے گا تو یہ اس میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن اگر ٹائم پر تقسیم نہیں ہوتی تو پھر ترقی بھی نہیں ہے اس طرح ان سب کی دنیا کچھ نہیں ہے سب یہی سمجھ رہی ہوتے ہیں ہمارا تو کافی محال ہے لیکن اگر تقسیم کریں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے یہ ٹائم پر تقسیم ہونے چاہیے ہیں اگر کسی کو پتا ہوگا ہمارے اسے میں یہ آیا کہ آگے ہم نے یہ کرنا ہے تو یہ اس میں شعور نہیں ہوتا لوگوں کو کہ لوگوں کی پراپٹی ہے وہ کم ہو رہی ہے اگر جو ہیں سسٹم میں رہ رہے ہیں سب ایک پراپٹی نظر آ رہی ہے پچاس اکڑ یا پچیس اکڑ اب ان کو یہ شعور نہیں ہوتا یہ اندر ہی اندر کم ہو رہی ہے لیکن یہ منظر وہی پیش کر رہا ہوتا ہے جو ہیں سٹم میں کہ یہ ہمارے تو پچاس اکڑ زمین ہیں لیکن اگر حصے دار تین چار نسل تک وہ تقسیم نہیں ہوئی تو منظر یہی پیش ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ شعور ان کو نہیں ہوتا کہ یہ اندر ہی اندر یہ پراپٹی کم ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ ان سب کے ذہن میں بات ہونی چاہیے تو اس لیے یہ حص میں چیزیں ہوتی ہیں کہ بندے کی جو معاشیت ہے وہ بھی اس طرح خراب ہو جن کی کئی جائدات جن کی جائدت کئی نسلوں تک تقسیم نہیں ہوتی ہے اس کی معاشیت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور یہ ہندوانہ رسمیں ہیں دیکھیں یہ کچھ سلامی نظام نہیں ہے سلام کا نظام نہیں ہے کہ آپ چار چار پانچ پانچ دو دو تین تین نسلوں تک اپنے جائدت ہی تقسیم نہیں کریں ویسے ہی پڑی ہے بعض لوگ شرم و شرمی خموش بہنیں تو اکثر شرم و شرمی ہی خموش رہتی ہیں وہ مسئلے کو چھیڑتی نہیں ہیں تو بائیوں کا تو فائدہ ہوتا ہے وہ تو کبھی نہیں کہیں گے اس مسئلے کو چھیڑا جائے ٹھیک نا تو باپ کے مال میں جن کا قبضہ ہوتا ہے وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کو چھیڑا جائے اس کو بانٹا جائے اس کو کیوں بات کرے جو بات کرے گا اس سے کہیں گے کہ آپ تو لالچ ہے آپ کے اندر بہنیں کو کہیں گے لالچیں ہیں آپ تو یہ سب فضول چیزیں ہیں جب اللہ نے کسی کے حصے رکھے ہیں ہم سب کو خوشی خوشی دینے چاہیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنے چاہیے یہ اللہ کے جو نظام ہے اس کے اوپر بات کرنے والی بات ہوگی اس کو ناپسند کرنے والی بات ہوگی تو اللہ کے کسی فیصلے کو اللہ کے کسی حکم کو ناپسند کرنا اچھا نا سمجھنا کفر ہے تو انسان جس طرح اسلام میں داخل ہوتا ہے اس طرح بہر بھی جا سکتا ہے جیسے اسلام میں آنے کا دروازہ ہے وہی دروازہ نکلنے کا بھی ہے اسلام سے تو ایسے بات نہیں ہونے چاہیے ایسے کام نہ آپ کریں ایسی بات نہیں ہونے چاہیے اللہ کے کسی فیصلے کو اللہ نے کرسلامی نظام رکھا ہے وراست کا یا تقسیم کا تو اس کو ناپسند کرنا یہ کفر ہے اس لئے بندہ اسلام سے نکل سکتا ہے اس لئے اللہ کے نظام کو ترجیح دینی چاہیے یہ منافقوں کی یہودیوں سائیوں کی علامتیں جو اللہ کے نظام کے علاوہ اسی نظام کو ترجیح دیں تو یہ مسئلہ اس میں ہے کہ آپ اسلامی نظام یہی ہے کہ اگر کفوت ہو جائے تو اس سے بانٹے یہ نہیں کہ ہمارے اببہ کی نشان نہیں ہے والدہ کی نشان نہیں ہے ہم فروخت نہیں کریں گے لیکن اگر ضرورت ہے تو فروخت کریں اگر ضرورت نہیں ہے کوئی ایک دو رکھ لے ضرورت بیچنے کی نامی ہو ایک دو رکھ لے وہ اپنے سب کو اسے دے دیں اگر وہ اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو پھر اس کا ایک ہال ہے بیچیں اور سب حصے کریں